جل شکتی ویبھاگ ہمیرپور اور میڈیکل کالج ہمیرپور نے بیجلی بوڈ کے ساڑھے چار کروڑ روپے دینے ہیں سمیہ پر بیجلی بوڈوں کا بھکتان نہ کرنے کے کارن یہ راشی کروڑوں میں پہنچی ہے دونوں ہی سرکاری ویبھاگ ویدوت بوڈ کو بیجلی بوڈوں کی راشی کا بھکتان نہیں کر رہے ہیں جل شکتی ویبھاگ کے پاس بیجلی بوڈ کے تین کروڑ روپے ہیں تو وہیں میڈیکل کالج کو بجلی بورڈ کے ایک کروڑ اکیامن لاکھ روپے دینے ہیں کئی بار موقع طور پر آفگت کرانے کے باوجود بھی بقایا راشی کا بھوتان نہیں کیا گیا ہے کروڑوں کی راشی پھنسی ہونے کی وجہ سے بجلی بورڈ کے کئی کام بھی پربابت ہو رہے ہیں بجلی بورڈ کے کئی اپکرنوں کی خرید بھی روکی ہوئی ہے بجلی بورڈ کے ادھکشن ابھینتہ آشش کپور کا کہنا ہے کہ نو کروڑ کی راشی ڈیفالٹروں کے پاس فصیح ہوئی ہے آئی پی ایچ تہا میڈیکل کالج کو ساڑھے چار کروڑ روپے دینے ہیں وہیں اتنا ہی روپیہ گھرے لو اور ویفسائی پاؤں کو الگ سے دینا ہے بڑسر ہے ندان ہے اور جوالہ جیدی ہے تو ان سبھی سر دیویجنوں کو ملاکہ تقریبن نو کروڑ ہمارا پینڈنگ پڑا ہے ہم ارپر میں ہی مین ہمارا جیسے ہمارا رادہ کس میڈیکل کالجن کے پاس ایک کروڑ روپے پینڈنگ ہے ابھی بلکے اور باقی آئی پی ایچ بیواغ بھی ہے ان کے پاس لگوگ تین کروڑ روپے کی دینداری ہے اور ہمارے ڈومیسٹک انیومر بھی ہے سب کو ملاکہ ایک کروڑ ساٹھ لاک کی دینداری ہیں اور باقی کمیرشل ڈیوارڈمنٹ میں بھی ہے پھر میں ہمارا آئی پی ایچ بیواغ اور آرکے اس ہمارا رادہ کس میڈیکل کالج ان کے پاس ہے ابھی چنک اوپس جو امانٹ ہے رویننگ نیم ایسا ہے کہ ہم ہمارے جو سب ڈیویجن کے آفیسر ہیں اس پیو ہمارے وہ نوٹس دے رہے ہیں ان کے اینڈ پہ ہی ہے کہ وہ نوٹس دیں گے کوئی سپلائی کوئی نہیں دیتا ہے تو پھر ان کے اوپر جو ریگولیشن ہے کاربائک کرتے ہیں جیسے ہسپیٹل لیے ہی ہوتے ہیں تو چلو ان کا تھوڑا رہتا ہے ہمیں کہ وہاں پہ لوگ بھی رہتے ہیں تو اٹھایا ہے ہم آملا میں اوپر اپنے بیواغ میں وہ بھی آگے ان کے ڈیپارڈمنٹ کے جو انہیں این ہیڈ ہیں ان سے بات کر رہے ہیں ایسی کے لئے ہیں